نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد تفصیلات کی جس طرح اس کلپ میں آپ نے بھیجی اس کے مطابق اگر وہ صحیح ہے کہ یہ نیا قانون پاکستان میں پاس کیا گیا ہے یا پاس ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی عورت جو ورہست میں اپنا حصہ اپنی زندگی میں نہیں لیتی یا نہیں مانگتی یا کم از کم اس کا دعویٰ نہیں کرتی قانون سے مدد کے لیے رابطہ نہیں کرتی پھر وہ دنیا سے چلی جائے تو اس کا جو حصہ ورہست میں تھا بھائیوں نے اور اس صداروں نے اگر غصب کیا تو یہ عورت کیونکہ اس کو بغیر لیے وے چلی گئی ہے تو اس کی اولاد کو اور اسی طرح اور جس کے ورسہ بنتے ہیں انہیں اس مال میں تقاضہ کرنے کا حصہ مانگنے کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہوگا تو اب اس کے دونوں پہلوں سے اگر جائزہ لیا جائے اس پہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مال کو خود ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ عورت جس کا حصہ اس کی وراثت میں اس کو نہیں ملا یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے خوشدلی سے چھوڑا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو یا اس کو اخلاقی دباؤ ڈال کر یا باپ نے بہن بھائیوں نے اوروں نے سمجھا بجا کے یا بے وقوف بنا کے یا اس سے سائن لے لیے یا اس کو بتایا کتنا اور تھا کتنا بتایا کہ چند ہزاری روپے تم اس سے کیا فائدہ تم تو اچھے خاصے گھرے گھرے پڑے پڑے گھر میں چلی گئی ہو اور تمہارے پاس کوئی کمی تو ہے نہیں چھوڑ دو بھائیوں کے لیے تو وہ یہ سمجھے کہ تلو بے چند ہزار کی بات ہے وہ نکلی لاکھوں کروڑوں کی پراپورٹی بعد میں تو اس طرح کے دھوکے دے دیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں ہمارے ہاں تو اس بنیاد پر وہ عورت ظاہری بات اگر چھوڑ دیتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا اس کے چلے جانے کے بعد یہ آسان نہیں ہے اور یہ تذزیہ زندگی بھر چلتے رہتے ہیں ہمارے قانونی چارہ جوئی کی نہیں جاتی لکھا پڑھا جاتا نہیں اب اگر ایک صورت تو یہ ہے کہ واقعی اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس نے اپنا مال چھوڑا نہیں تھا اپنی ویراست چھوڑی نہیں تھی بلکہ وہ لینا چاہتی تھی یا تو اس کو بے وقوب بنایا گیا یا تو اس کو دیا ہی نہیں گیا اگر تو اس کو معلوم تھا کہ یہ اس کی ویراست ہے اور اس نے اس ویراست پہ مجبوراً اپنا ہاتھ گو اپنی رضا سے رضا سے مراد یہ ہے کہ خود ہی چھوڑ دیا وہ بھلے پریشر میں آکے روب میں آکے امہ اببہ کے بھائیوں کے کہنے سے کہ یہ سمجھ کے کہ شاید اس میں کچھ سادہ فائدہ نہیں ہے اس میں کچھ ہے ہی نہیں تھوڑا ہی سا تو پیسے ہیں جو بھی سمجھ کے جذباتی ہو کے اموشنل بلک میل میں ہے جو بھی ہوا تو اگر تو اس نے اپنی اختیار سے ایسا کیا ہے تو سیدھی بات یہ ہے کہ ہا اس کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کتنا مال تھا دھوکا ہوا ہے جو بھی ہوا بہرحال دنیا کے قانون کے حساب سے اس کی طرف سے یہ بات ہو جائے گی کہ اس نے وہ مال چھوڑ دیا ہے تو قانون اس حوالے سے پریشان ہے زہریبہ تو سو کیا پتا کہ جب آپ اتنا کیس لے کر آئیں گے کہ واقعتاً اس نے چھوڑ دیا تھا کہ نہیں چھوڑ دیا تھا بچے اس کے یہ کہیں گے کہ نہیں چھوڑا تھا ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں بھائی اور جو اسی طرح والدین جو بھی ہیں وہ یہ کہیں گے کہ چھوڑ دیا تھا ہمارے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے دونوں صورتوں میں گواہی ہے موجود بچے کہیں گے کہ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے لیکن ہمیں مادو ہوئے امہ کہتی تھی بعد میں اور بڑوں نے یہی کہنا ہے ان کے کہ ہم سب وہاں موجود ہیں ہم سب گواہی بزاری بات ہے یہاں یہ فیصلہ کرنا چونکہ اصل شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے یعنی جو دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ وہ پروف لائے وہ عورت دنیا سے چلی گئی اس کے بچے اٹھے انہوں نے سوال کیا تو ان بچوں پر لازم ہے کہ وہ ثابت کریں کہ ان کی ماں یہ مال خوشدیلی سے چھوڑ کے نہیں بھیجی اس دنیا پر وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے یا اس بات کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سنا اور یہ ہے وہ اس پر گواہ لائیں اور گواہ ذری بات ہے وہ وہاں جو موجود تھا ان میں سے ہی ہوگا یا وہ اس پر کوئی بیجی نہ لائیں یعنی کوئی ثبوت لائیں لکھا ہوا آپ پیپر تو عموماً یہ دونوں چیزیں افیلیبل نہیں ہوتی تو اب اس کے مقابلے میں پھر کیا کیا جاتا ہے شریعت کا حکم کیا ہے جو انکار کر رہا ہو یعنی جس پر دعویٰ ہے مید کی یعنی جو خاتون ہیں ان کے بھائی ہیں والد ہیں جو بھی ہیں ان سے کہا جاتا ہے بھئی آپ کے خلاف دعویٰ ہوا ہے ثبوت تو کوئی نہیں لیکن اگر آپ قسم اٹھا لیں تو ٹھیک تو وہ اٹھا لے دیں قسم اگر وہ پہلی دھوکہ دے چکے ہیں اور انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی ہے دنیا کا مال کمانی کی فکر نہیں ہے تو ان کو ایسے موقع کا قسم کھا لینا وہ بھی آسان ہوتا ہے اب اس صورت میں وہ قسم کھا کے مزید اپنے لیے آخرت کا وبال بناتے ہیں لیکن دنیا بھی قانون کے حساب سے شریعت کے اندر اسی کو نوم رکھا جائے یعنی اسی کو ایکسپٹ کیا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ آخرت کے حساب سے وہ اپنے آپ کو پکڑوائیں گے کیونکہ ناجائز کیا ہوں انہیں ظلم کیا اللہ کے ایسی لئے وہ مفلس بن کے آئیں گے کہ دوسرے کا مال کھایا وہ ہوئے لیکن دنیا بھی قانون کے حساب سے جو کوٹ آف لو ہوتا ہے قانون کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ایویڈنس کے قلقہ ہے اپنی انفرمیشن نالج کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم بھی ہو قاضی کو کسی وجہ سے لیکن وہ ثبوت نہیں ہے ثابت نہیں کر سکتا تو جب وہ ثابت نہیں کر سکتا تو یہ اس کا خصور ہے یہ اس کی برنصیبی ہے اسی لئے شریعت کا یہ بنیادی چیزوں میں علم ہونا بہت ضروری ہے تو قانونی طور پر یہ جو کا کیس پریزنٹ کیا گیا ہے مجھے نہیں معلوم اس کی تفصیلات کیا ہیں خیالی میں بتا رہا ہوں کہ ان کی مجبوری اس میں کیا ہے قانون کی مجبوری کیا ہے جہاں ان کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ اس عورت کی اولاد کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ضرور زیادتی نہ ہو وہاں اس کے برقس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی باقاعدہ یہ پوسیبلیٹی تو ہے نا کہ وہ عورت اپنی خوشددی سے چھوڑ دے اور میں خود کیونکہ کاؤنسٹنگ وغیرہ کرتا ہوں تو ایسے کیسز جانتا ہوں جس میں عورت نے چھوڑ دیا لیکن اس کے شہر نے اس کے مرنے کے بعد خود ہی پیچھے پر کے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور زندگی بھر وہ اپنے بیوی کو بھی تنگ کرتے رہے اور اسی طرح اولاد کے لئے بھی کچھ نہیں کیا لیکن اب ان کو چانس ملا تو بھائی ساری زندگی پالتے رہے خرچہ دیتے رہے سب کو اور جتنی وراثت تھی اس سے زیادہ اوپر خرچ کر چکے تھے پچھوں کی تعلیم سمیتھ ہر چیز پر اور اب جو ہے وہ شہر صاحب کوئی موقع مل گیا اور وہ پیچھے پڑ کے اپنا حال مال نکلوانے کی کوشش کرنے کہ اس میں میرا جو حصہ تھا وہ مجھے ملے یعنی میری بیگم کی وراثت میں سے تو یعنی زندگی بھر بھی کھاتے رہے بیگمی کے نام پر انہی کے ٹکڑوں پر اور اب بھی انہی سے تقاضہ مرنے کے بعد تو ایسے بھی لوگ تو آپ اس میں بیلنس نہیں کر پائیں گے اگر شریعت کی حکامات کو سامنے نہ رکھیں تو آپ کا کیس تو یقیناً جینوین ہوگا لیکن سارے لوگ جینوین نہیں ہوتے شریعت جو ہے ہر چیز کی ریایت کرتی ہے اس میں ایموشن سے زیادہ اصول چلتے ہیں تو اصول کیا ہے کہ جو چیز استصحاباً ثابت ہو جو چیز دیفولٹ میں نظر آ رہی ہے وہی اصل سمجھی جائے گی اگر اس کے خلاف کوئی بات ہے تو اس کے لیے ثابت ہونا چاہیے دعویٰ ہونا چاہیے اس پر ثبوت ہونا چاہیے اب والدہ دنیا سے چلی گئے جیسے آپ فرما رہے ہیں اور مسئلہ ہو رہا ہے تو کوئی ثبوت ہونا چاہیے اگر لکھا ہے اچھی طریقے سے موجود ہے اسی لئے شریعت کا حکم چونکہ ہم توڑتے ہیں جو بھی کام ہو اس کی لکھا پڑی کی جائے لکھا پڑی کرنے کے لیے ہماری خواتین کو ذریبت اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے کلچر میں کہ اسلام ذریبت ہے خالی ایک کلچر کے لیے نہیں آتا فوری دنیا کے ہر ہر مسلمان ہر انسان کے لیے ہوتا تو یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے خطفے میں لوگ کیا انڈیا میں بنگلہ دیش میں غربت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے ایسے بہت سارے کام کر رہی راتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عورتیں مظلوم ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کی نتیجے میں وہ مال بھی ان کا دبا لیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں ان کو بیوقع بنا کے رکھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا حل لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ون ساریڈ ہو کے سوچیں بلکہ بیلنس ہو کے سوچیں تو شرن تو یہ ہے اور اس طرح کے قانون کا ایک طرف یہ نقصان تو ہے کہ وہ بہت ساری مظلوم ہوتے ہیں شاید ہمتی نہ کریں کبھی لیکن اس کی یہ اب شروع ہوگا بات کرنا اس طرح کی بات چلے گی مطلب یہ موضوع ہوگا لوگ ڈسکس بھی نہیں کرتے میرا سکتے مسائل لوگ پڑھتے پڑھاتے بھی نہیں سیکھتے بھی نہیں اس کو آہستہ آہستہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اس کی ضرورت ہے کہ اس دنیا پر ہی ایک بات تو شروع ہو اور میرا خیال یہ ہے کہ قانون میں یہ شوشہ جو چھوڑا ہے بزاہر ہے تو یہ بلکل درست شرعان اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن ہمارے زمانے کے حساب سے practically یہ problematic ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ عورتیں ہمت نہیں کریں گی کہنے کی لیکن یہ بعد میں reverse ہوگا جب بھی ہوگا کیونکہ اس کے لئے بہت سے لوگ آواز اٹھائیں گے اور بہت سے انجیوز بھی بولیں گی تو ٹھیک ہے اس حکمت کے تحت اس کو انٹریوز کیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ اٹھیں ہر ہر آدمی بات کریں ہر گھر میں اس کا ڈسکشن ہو عورتیں بھی سنیں سمجھیں اس پر غور کریں اور ہمتنے ہب کا اب ان کے پاس ایکسس ہے ایزی لی اب تو وہ زمانہ نہیں ہے کہ عورت کو جو ہے وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کوئی لوگ کر دے پچھلے 20 سال پہلے تک شاید زیادہ ہو سکتا تھا اب ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ایکسس ہے انٹرنیٹ پہ فون پہ کسی نہ کسی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتی ہے اپنی مسائل کا اظہار کر سکتی ہے اسی لیے ہم لوگوں اورچہ نکل رہی ہیں کہہ رہی ہیں تو جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے ظلم کا اظہار کر دیتے ہیں تو کیونکہ اب یہ ایسا لگتا ہے کہ اس ڈسکورس کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش ہے جو میرا خیال ہے کہ مناسب ہے اس حوالے سے اگر اس حقومت کے ساتھ خالی اس کو لے کے چلا جائے اور ابھی اگلے دو تین سالوں میں چار سالوں میں جب تک وہ بات فائنلائز ہو اس عرصے میں اس پر خوب ڈسکشن ہو خوب اس بات کو لوگوں تک پہنچایا جائے کہ شریعت کا اس میں حکوم کیا ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو باپ کا تو اس کی وراثت اس کی زندگی یعنی اس کو مرنے کے بعد باقی ورثات کے سامنے فوراں تقسیم کی جائے اس کو جو ہمارے ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے باپ مرتا ہے تو ماں کے نام اترگ دیتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں اماں آپ اس میں لیں جب تک آپ زندگی ہے بالکل غلط اور ظلم ہے یہ جیسے نہیں کرنا چاہیے فوراں اس گھر کو بیچ کے اس ساہی وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے تاکہ اس طرح آگے چلے ورنہ بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن میں ہمیں اپنی کلچر کی زیادہ فکر ہے شریعت کے فکر میں تو ظاہری بات جب ہم شریعت کے احکامات کو توڑتے ہیں تو اس کے نتیجوں میں فساد پھیلتا ہے نقصان ہوتا وہ ہو رہا ہے اسی لیے اس میں یہ خیر ضرور ہے اللہ سبحانہ وتعالیہ سلم دعا کرتے ہی کہ اللہ آفیت کے معاملات رکھے اور اس کیس میں ایسا ہی کچھ ہو جیسا میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ریورس بھی ہوگا لیکن اس سے کم اصلا ڈیویٹ چل جائے گی تو لوگوں میں ایڈوکیشن ہو جائے گی تو یہ اچھی بات ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے سکھانا بتانا چاہیے اس موضوع پر بہت خات کرنی چاہیے تاکہ خواتین بھی حمد کریں اور حوصلہ کریں اور بہار آئیں اور زیادی بات ہے جیسا آپ نے بھی ارس کیا کہ یہ پہلے جنریشن کے مقابلے میں یہ جنریشن اس حوالے سے زیادہ کلیر بھی ہے اور کن چیزوں کا خیال بھی ہے اور آہستہ آہستہ معاشرے میں یہ خیر آ رہی ہے کہ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں کسی درجہ میں اور اس علم کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے عامال کو بھی درست کرنے کو شیطانی بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے اور آزادی یہ فکر اور اسب بھی ہو رہا ہے لیکن اتنظر اس سے اس کے مضبط پہلو پہ نظر رکھنی چاہیے اللہ اس میں خیر ڈالے بہرحال ایسا لگتا ہے یہی کہ اس پہ شہو شرابہ ہوگا اور یہ بند ہو جائے گا تو فیلان تو نہیں دیں چلدہ پریشان مجھو اللہ سے آفیت مانگو